ہماری دعائے کے ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد اور دیکھنے جا رہے ہیں ویڈیو کامران ورسیز حجبن سنگ کنٹرو ورسی تو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کی جائے گا تو دیکھتے ہیں موسیقے پاکستان کے ایک سوکیٹ کیپر بھلیباس کمران اکمل نے نیشنل ٹیلیمیشن پر بیٹھ کر سرداروں کا اور ارشدیر سنگھ کا مزار پڑا سب کے سام نے کہا کی بارہ بج گئے جی ارشدیر تو درا ہوا ہے اور میں تو کہتا ہوں جی بارہ بج گئے نا سرداروں کو تو نہیں دینا چاہیے سردار سے نہیں دینا چاہیے ہم اینیو وسز پاکستان ناشترڑا دا لائیو کمیتری جلی گی پاکستان کو آخری اوار میں 13 دن چھئی تھے جب کمران اکمل نے یہ بات ہے کمران کی اس بات کا ریاکشن ہندوستان سے لیکر دنیا بھر میں اروجان سنگھ نے تو کھل کر ایک دم دل کھول کر کار کی جی لانتی ترے اوپر کمران اکمل او اے صحیح کا سردار گندہ ہوں کھولنے سے پہلے سکھوں کے دیہاز کے بارے بجائے سردار تیری ماں بہن کو ہم نے بچایا تھا جب آخر ملکاریوں نے بھارڑ کیا تھا بارہ بجے گئے سمجھتا شرمانی جی تو لیکن یہ مسئلہ بہت بڑا ہے کیونکہ ناشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کوئی کھلاڑی اس طرح سے یہ کہہ دے کہ کچھ بھی ہو سکتا بارہ بجے کسی سکھ کو نہیں دینا چاہیے بارہ بجے ہوور اور پھر اس کا ہی 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 مزاق اڑانا سارجنک طور پر ریسیس کومنٹ کرنا ایک کمنٹی کو لیکن یہ بڑا بہت 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 حیران کرنے والا کمران اکمل جو کومنٹ کیا اس سے لے کر غصہ بہت زیادہ یہ بتاتا ہے کہ کئی بار کچھ لوگ پیسہ بھلے کما لیتے ہیں لیکن سکشہ اور سونچ اگر اچھی نہیں ہے تو وہ ان کے چرتم میں نظر آتی اس سے پہلے بھی پاکستان میں کئی بار مزاق اڑا ہے ایک بار شاہ بختر نے ٹل بہاری باشپیس آپ کا مزاق پڑھایا تھا لیکن کمران اکمل کا یہ سٹیٹمنٹ پوری ایک کمنٹی کو لیکن ہے جو تہزیر سکشہ سوچ کہ نمونے کو اس بار پیش کیا گیا ہے وہ شاکنگ اور اس کو لیکن ریاکشنز بہت 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 زیادہ بڑے پیمانے پڑا رہے ہیں ہربجن نے نارازگی جتائی ہے سوشل میڈیا پر اور بہت سارے لوگ ہیں جو نارازگی جتا رہے ہیں بارہ بجے یہ بہت ہی بہت لوگوں ڑھالے ہیں ہندوز میں بھی کئی بہت ہی بہت دیکھا ہے کہ مزاق ڈھالے ہیں سردار جی بارہ بجے وہ نہیں جانتے کہ بارہ بجے کا اتحاز جو ہے وہ کس طرح سے اور کمران نے بھی چاہے جان کر چاہے ان جانے میں یہ بات کہی یہ ایک کمیونٹی سے زیادہ گوارپنے کی نشانی ہے اتحاس کو نہ جاننے کی نشانی ہے کیونکہ اگر بارہ بجے کا صحیح معنی میں مطلب آپ کو پتا ہوتا تو چاہے وہ پاکستانی ہو ہندوستانی ہو وہ کبھی مزاق نہیں روڑا سکتا آپ کو بتا دیں کہ جو بارہ بجے کہانی ہے دراصل یہ احمد شاہ عبدالی کے زمانے سے کہا جاتا کہ اس دور میں ہندوستان پاکستان جو ایک ہی دیش تھا اس میں جو لڑکیاں رہتی تھیں ہندو لڑکیاں یا کسی بھی مذہب کے لڑکیاں ان کو احمد شاہ عبدالی کے لوگ جو تھے وہ اٹھا لے رہا کرتے تھے گجنی کے بازار میں لے جائے کرتے تھے اور ان کو چھرخانی ہوتی تھی ان سے دھندہ کر رہا تھا اس دور میں عبدالی کے آتنگ سے بچنے کے لیے جتنی مہلائیں تھے ان سب نے سکھوں کے سامنے گوہار لگائی اس وقت سکھ جنرائل بابا جسہ سنگھ انوالیا نے بارہ بجے رات کو ایک مشیش ابھیان چلایا تھا اور بائیس سو سیدھیک لڑکیوں کو ایک ساتھ بچائے تھا نہ صرف عزت بچائی تھی بلکہ ان کے گھروں ترمی چھوڑ کر آئے تھے یہ بارہ بجے رات کو ابھیان چلتا تھا اور اس ابھیان سے مغلوں کے اندر ایک در پیدا ہو گیا تھا اس دور میں اور وہ کہتے تھے کہ سردار آ جائیں گے بارہ بجے ساتھان جائیں یہ بارہ بجے ہماری بہن بیٹیوں کی رکشہ کرنے کی لئے اور اسی کو بارد میں دھیرے 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 مزارت میں کروڑ کر دیا اور یہی بار ہرمجان سنگھ میں بھی کمرا نکمل بھی کمرا نکمل تیرے سکس کو لکھ لکھ لانت نہ گندہ مو کھولنے سے پہلے سکھوں کے جہاز کے بارے بچائے ہم نے تیری ماں بہن کو بچائیا تھا جب ان کا پاہرہ بچائے تھا وہ بھی ٹائم بارہ بچائے تھا وہ بھی ٹائم بارہ بچائے تھا شرم آنی جی ہرمجان اور سکتہ مریٹی میرے ورڈ جو تھے وہاں ڈسرسپیکٹفول تھے خراب تھے اور میں سکتہ مریٹی سے مفی مانتا ہوں اگر کسی کو دکھ ہوا ہنٹھولی سوا لیکن کہتے ہیں کہ زبان سے نکلی بات ہر پار واپس نہیں رہا کرکیٹ اپنے اور ایک طرح روہر شرمہ جیسے کھلاڑی ہیں جو رسیم شاہ کو جاگے کنسول کرتے ہیں سلے بیات کرتے ہیں مل سو طرف کامرا نکمل جیسے لوگ جو اس طرح سے کھل کر ناشنل ٹیلیویزن پر مزاق اور صرف مزاق نہیں اڑاتے ہیں بلکہ ہستے بھی ہی 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 ہسی ہوتی ہیں اور یہ بہت چھوکنے ہیں بہت 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 چھوکنے ہیں ہرمجان نے بلنٹلی اس کو لے کسٹ آئند علاکہ اس سے پہلے بھی ہوا تھے ہرمجان سے کسٹ آیا تھا جب انزماگ نے کہہ دیا تھا کہ ہرمجان کنورت ہونے والے سکھ چھوڑ کر وہ مسلم بننے والے کے آلموسٹ تب ہی کافی شواتا بہت یہ پوری کمیونٹی کو ڈارگیٹ تا کہ بارہ بجے جو ہے وہ سرداروں کوئی نہیں دے بجئے رات کے بارہ بجئے کچھ بھی ہو سکتا ہے what's your take on this what's your take on کمران اکمل بلکل یار ایک بہت زیادہ ڈس رسپیکٹ ہے اور یہ والے جو ورڈ ہے نا یہ کبھی بھی وہ واپس نہیں لے سکتے چاہے وہ ٹویٹ کر کے بولیں چاہے معافی مانگے چاہے وہ جو مرضی بولیں لیکن ان کے موں سے جو بات ایک نکل گئی ہے نا یہ زین کا گند پہلے وہ ایک مدہ آیا تھا جو کہ ایک انہوں نے لڑکی کو بولا تھا ایکس کرکٹر تھے انہوں نے یہ والی بات بولی تھی ادھر اب یہ ہے کہ اب اس نے پوری ایک ایک سردار کمیونٹی سی کمیونٹی کو یہ بات بول دیا تو ایک یہ تو نہیں نا کہ ایک آپ ادھر نیشنل ٹی وی پر بیٹھے ہیں تو بات کر دیتے بار ایک بندہ سن رہا ہے سب انہیں سنتے ہیں کہ کون کیا بولتا ہے کون ایک کرکٹر ہے اور آپ کو لوگ سن رہے ہیں اتنے اچھے سے تو آپ اوپر سے ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر تو آپ کا ایک ایک برہی نتیجہ ہونا چاہیے پھر ایک اچھا ان کو ایک ریپلائی آیا ہے عرج بن سینگ کی طرف سے نہیں واقعی آ رہے کہ صحیح بات ہے اب دیکھو نا سب سے پہلے تو ہے کہ جتنے بھی پاکستانی ایکس کرکٹ ہے نا ان کو ایک نیشنل ٹی وی سے ایک مطلب کہ بین کرنا چاہیے مطلب کہ ان کو ایک انوائٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک نا تو ایک کرکٹ کی ایک بات کرتے ہیں نا ان کا ایک مائنڈ ہوتا ہے کہ ہم کرکٹ کی انیلسز کریں کیونکہ کبھی ایک پولیٹس کی طرف مدہ لے جاتے ہیں ایک باتوں باتوں میں کہ امریکہ کو ہم نے کسی فیلڈ میں نہیں آیا لیکن کرکٹ میں ہم آ دیں گے تو ایک نا تو ان سے ایک اچھے سے ایک انیلسز ہوتا ہے کہ کرکٹ کا کیا کیونکہ ٹھیک ہے انہوں نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے تو کوئی کام کی بات کریں گے بندے سنتے ہیں ایک پورا والڈ کور کرتا ہے کہ واقعی کوئی بھی نیشنل ٹی وی پر بیٹھا ہے اور کرکٹ کی بات سننے کو ملتی کیونکہ زیادہ تار آپ دیکھو نا جب میچ سٹارڈ نہیں ہوتا یا میچ ایک کھیلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے بندے سنتے ہیں ایک پروگرام پوڈکاست سنتے ہیں کہ واقعی یہ ایکس کرکٹ رائز کا ایک کیا تجربہ ہے کہ کون سی کرکٹ ٹیم جیتے گی لیکن عجیب سی بات ہے ہمیں کہ پاکستان کے جو نیشنل ٹی وی پر آتے ہیں وہ ایک عجیب و غریب ایک ایک کرتے کرتے ہیں اور ایک مطلب کے کمیونٹی میں ایک ہٹ پھلاتے ہیں تو یہ ایک بس ان کو ایسے نا ایک بین کرنا چاہیے بلکل ایسے ہی ہے یار دیکھو نا کہ ایک کچھ لوگ ایک یہ جو پیچھے بیچے نکلا ہے نا ایک کرکٹ سے اس میں بہت سارے ایسے ایک جس طرح آپ دے لوگے ایک یہ تو یہ تو ٹاپ ہے نا ایک اس کا بھائی ایک عمر اکمل ہے وہ اس سے بھی ٹاپ کی ہے ٹاپ کے اوپر آپ کو ملے گا اور اس کے علاوہ آپ عبدالرزاق کی بات کریں وہ بھی جیسے یہ ہے ایک واپ ریاض کی بات کریں مطلب ان میں کوئی ایک جو نا وہ نظر نہیں آتا کہ یار یہ کچھ اس طرح کے ہیں کیونکہ یہ ایک تھوڑے سے ایک انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی لیکن ان سے سوالیں نہیں کی لیکن وہ ایک ناولج نہ ہونے کی وجہ سے جو ایک ذہن میں آتا ہے وہ ایک بک بک دیتے ہیں لیکن ان کو کوئی کسی کی سمگایا نہیں دیکھو نا کہ یار آپ ایک کتنی بڑی ایک بات کر رہے ہیں جو کہ ایک کسی کو پتا بھی نہیں ہے نہ کوئی اس بارے میں سوچتا ہے ہمیں اگر دیکھا جائے تو بھئی آر طرح سے ایک اُدھر سے بھی ریسپیکٹ ملتی ہے ایک ایز اے کوئی بھی ایک ریٹائرڈ پلیئر ہے نا اس کو ایک انڈیا میں عزت دی جاتی ہے اچھا ہے وہ جیسا بھی ہے لیکن اُدھر کے جو ریٹائرڈ پلیئر ہیں ان کی ادھر سے بھی لوگ عزت کرتے ہیں تو باقی یہ چیزیں جو ہے نا وہ مطلب دیکھو نا صرف جاں میچ ہوتا ہوں اس وقت ایک کلوزنس جا کے ایک لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یا مطلب ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں ادھر وائز کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے جو مرضی کرتا رہے لیکن یہ اس نے بہت یار ایک عجیب طرح کی عرکت کر کیا کیونکہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک نہ ان کو کوئی ادھر پوچھنے والا یا آج کال جو ادھر ہلا ایک سین چادر ابھی یہ ایک اور بیٹھا ہوا تھا وہ ایک وہ جو دو تین لڑکے ہیں ایک نسیم شاہ شہین شاہ فریدی یا جو بھی پتھان لڑکے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہے وہ بندہ رویا تو ہے نا کام از کام جب اس کو اس نے فیل کیا کہ ہم ایک جانبوجھ کے آرے ہیں ہمیں ہرایا گیا لیکن اب میں تو وہ چیز بھی نہیں ہے لہٰذا جو ایک اگر بات دوسری سایڈ کے اوپر نکل جائے گی وہ پھر ان کو یہ ہیں ہی ایسے لیکن یہ کہ بہت پہی ہے لیکن اس نے بھی جواب صحیح دیا ہے صحیح جواب ایک رغراسی جواب دیا ہے اب دیکھو نا ایک یہ کون سا مدہ ہوا وہ پتھان ہے وہ پجابی ہے کرکٹ میں وہ بھی ہار بندہ ہم نے ٹیلنٹ سے آئے آپ دوسروں کی ٹیم دیکھیں یار ڈیو ایسے کی دیکھ لیں ہاں ادھر یہ ایک بید ہوتا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ٹیم کبھی کھیل ہی نہ پاتی ایک مطلب کہ پاکستانی بھی انڈیان بھی ہے اس میں ایک نیوزیلینڈ کا بھی پلیئر ہے تو یہ کیا ہے مطلب کہ آپ یہ تو کرکٹ وغیرہ آپ نہیں کھی رہے یہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں ساتھ زیادہ وہ یہ انپاڑ لوگ ہیں انپاڑ لوگ ہیں بھئی میں کہہ رہا ہوں نا کہ چھوٹے سے گار سے نکلیں انشورت مل گی یا پتہ نہیں اس کو سمالنا کس طرح ہے لیکن اس طرح کی ارکزے گار کے پھر آپ نے آپ کے جو ہے نا وہ پھرے بھی ہیں اور ساتھ ہی آپ اپا لوگا اس کے اوپر آگیا کہ بھئی مجھے معافی دے دو بلکل یار ایک صحیح ریپلائے تھا باقی ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ گوڑ پائے ٹیک کیا